اسی سیملی میں جس میں آج میں مخاطب ہوں آپ سے میں سوا دو سال بغیر کسی جرم کے جیل کاٹ کے آیا وہ صحیح کہا کہ میمبر کو بلانے کے لیے احمد بھی نہیں تھی سپیکر میں یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کیونکہ آپ کی چیئر جو ہے وہ کسٹوڈیان ہے اس ہاؤس کے ہر ایک میمبر کی ہوں تو شاید خاکانہ بارے سامنے آئے مجھے کہا کہ اب بھگ تو ہے کیوں بھگ تو یہ کیا تھا میں نے کہا تم نے بھی کیا تھا اور ہم دونوں اس ادارے سے رکمنٹ کی ہوئے نام کو رکمنٹ کیا تھا اور ہم دونوں کو جیل میں بھی دیا کیونکہ ہمیں سدا ملنی چاہیے جو گناہ کیا تھا اس کی سدا شاید ضرور ملنی چاہیے کیونکہ مل گئی مگر ابھی تک پندرہ تاریخ کو بھی میرا ڈیٹ ہے ورسٹ ڈیموکریسی بھی بہتر سے بہتر عاملیت سے بہتر ہے یہ خوشی کی بات تو ہے پوجل دل کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ خوشی کی بات ہے کس طریقے سے بھی ٹینور پورا ہوا پاکستان کی بہت بڑی تاریخ ہے اس تاریخ میں اندھیرے بھی ہوئے ہیں روشنیاں بھی ہوئی ہیں پارلیمنٹ بنی بھی ٹوٹ بھی جاتی تھی آئین بنتے بھی تھے ٹوٹ بھی جاتے تھے اگر ایک چیز ہم سب کو جہاں موجود ہیں یا جو ہمیں سن رہے ہیں عوام کے اعتماد کے ساتھ جو بھی چیز ہوگی وہ قائم رہے گی عوام کے اعتماد کو پھرس پہنچائیں گے جو اچھی چیز بھی کریں گے وہ بہتر نہیں ہوگی مجھے یاد ہے آپ بھی تھے نوید بھی تھے شاید شاید خاکہ نباسی بھی تھے دوہزار ساتھ میں ہم نے اٹھاسی سے لے کے نائنٹی سیون تک نائنٹی نائن تک اسمبلیوں کو جڑتے بھی دیکھا ٹوٹتے بھی دیکھا اسمبلیوں کو سادش کر کے کسی کو آگے لاکے حکومت دیکھے پھر کسی کو دوسرے کو آگے لاکے حکومت کر کے دیکھے کھل نچاتے رہیں آخر کار ہم سیاستدانوں کو اسپیشلی شہید محترمہ بیندی بھٹو صاحبہ کو باوجود بہت بڑی ریزرویشنز کے باوجود بہت بڑی کیونکہ پیپلز پارٹی کا کلچر ایک جمہوری کلچر ہے اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے اس جمہوری نظام کو بچانے کے لیے بہت کچھ کھویا ہے اور ان کی قربانیوں سے آج یہ اسمبلی ہے جب ہم نائنٹی سیون میں آئے تو سولہ سترہ میمبروں کے ساتھ اس کولے میں بیٹھے تھے ہمیں بہت کچھ پریشرائز کیا گیا محترمہ بیندی بھٹو صاحبہ کو نبی صاحب گواہ ہے ہمیں بلایا بھی گیا میں نام نہیں لینا چاہتا بہت بڑی ہستی ہیں کہ حکومت سے استیفہ دے دوں میں نبی صاحب شیرپاو صاحب تینوں بیٹھے ہوئے تھے جو کچھ بھی ہوا خیر آخر میں اپنی جان چھڑائی اسی اسمبلی میں محترمہ بیندی بھٹو کو چھ مہینے لیڈر آف اپوزیشن نہیں ملا ہے آخر کار چھ مینے کے بعد سترہ سیٹوں پہ اپوزیشن کی جو نیچر سائیڈ ہے اس سے ہٹکے اس کونے میں سترہ سیٹیں تھی تو ٹھیک ہے کونے کو بھی ایکسپٹ کیا مگر پارلیمنٹ کے ساتھ چھڑ چھڑ نہیں تھی اسی اسمبلی میں محترمہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم سیاستدانوں کو ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے ہم نے کیا کھویا ہے کیا پایا ہے اور پاکستان کو کیا دیا ہے میں اب مزید اس اسمبلی کو روالنگ چیئر بننے نہیں دوں گی اور استفاہ نہیں دوں گی جس حالت میں بھی ہوں گے اس حکومت کی حمایت کر کے اس کے پانچ سال مکمل کریں گے مگر انفارچنلی وہی شخص جس پہ احسان تھے میاں صاحب کے اس نے اسمبلی کو ختم کیا اور دس سال مارشللہ کا دور اور لیڈرشپ جلاوطن ساری لیڈرشپ جلاوطن بم نواز شریف کے محترمہ کے اور اس کے بعد سی او ڈی ہوئی آج ہم یہاں تیسری حکومت کی یا چوتھی حکومت کہے پہلی تو نان پارٹی تھی ٹائم مکمل کیا آج ہمارا آخری میں سمجھنا ہوں سپیچ ہے موقع ملا کبھی تو ضرور خدمت کریں گے اور شاید خاکان نے جتنی باتیں کیے میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں پہلے ہمیں اپنے سے خود احساب کرنا چاہیے کہ میں نے یہ جو سوٹ پہنا ہے ایک لاکھ کا ہے ڈیر لاکھ کا ہے ڈو لاکھ کا کیا میں انکم ٹیکس بھی دیتا ہوں میں اپنی واقعی اپنی گاڑی میں گھومتا ہوں کیا میں انکم ٹیکس بھی دیتا ہوں اور کتنی دیتا ہوں یہ چیزیں ہونی چاہیے فارمز میں پبلک پراپرٹی کرنی چاہیے خاص کر کے ہم چار سردانوں پہ جن پہ بہت بڑے الزامات آئد ہوتے ہیں اسی سیملی میں جس میں آج میں مخاتب ہوں آپ سے میں سوا دو سال بغیر کسی جرم کے جیل کاٹ کے آیا وہ صحیح کہا کہ میمبر کو بلانے کے لیے احمد بھی نہیں تھی اسپیکر میں یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کیونکہ آپ کی چیئر جو ہے وہ کسٹوڈیان ہے اس ہاؤس کے ہر ایک میمبر کی ذمہ داری اسپیکر کے اوپر آتی ہے مگر ایک بات بڑی تاریخی ہے کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تو جب میں عرسانباد کے نیب کو اٹھنے گیا نیب اپنا کیا کہتے تھے اس کو تھانا تھانا اس میں جاؤں تو شاید خاکانہ باری سامنے آئے مجھے کہا کہ اب بھگ تو کیوں بھگ تو یہ کیا تھا میں نے کہا تم نے بھی کیا تھا اور ہم دونوں اس ادارے سے رکمنٹ کی ہوئے نام کو رکمنٹ کیا تھا اور ہم دونوں کو جیل میں بھی دیا آج بھی یہ کوٹوں کے چکر لگاتے ہیں میں بھی آج کوٹوں کے چکر لگاتا ہوں ڈیٹھ سال ہو گئے بہت سے کیسز ختم ہوئے مگر ہمارے یا شاید خاکانہ بارشی کے دونوں کیونکہ ہمیں سزا ملنی چاہیے جو گناہ کیا تھا اس کی سزا شاید ضرور ملنی چاہیے کیونکہ مل گئی مگر ابھی تک پندرہ تاریخ بھی میرا ڈیٹھ ہے مگر باوجود اس کے باوجود ان ساری چیزوں کے ورسٹ ڈیموکریسی بھی بہتر سے بہتر آبریت سے بہتر ہے ورسٹ ڈیموکریسی سٹر سپیکر پولٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ انسٹویشنز ہوتی ہے صرف نعرے نہیں لگواتی پولٹیکل ورکر کو گائیڈ بھی کرتی ہے پولٹیکل ورکر کو لائن آف ایکشن بھی دیتی ہے مگر انفارچنلی بدقسمتی کے ساتھ اس ایوان میں ہم نے یہ دیکھا دیکھا مکمل اپنے آنکھوں سے اشارہ کر کے کہتے تھے کہ گالیاں دو اور آپ نے دیکھا کہ وہ گالیاں بھی برداشت کی ان گالیوں کے بعد بھی ریکارڈ پہ آنا چاہیے یہ بات آپوزشن اس وقت کی اتنی مہچور تھی کہ اس نے چارٹر آف ایکونمی کی آفر کی کہ آؤ بیٹھے ملک کو ریاست کو بچائے ایک مرتبہ نہیں چار پانچ مرتبہ جواب یہ آتا تھا کہ یہ اپنے این آر او مانگ رہے ہیں اور اپنے کیسز کو وزڈرا کرانا چاہتے ہیں جبکہ اس شخص کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ڈیموکریسی ہے کیا جمہوریت ہے کیا اس نے اس ایوان کو کرکیٹ کا میدان سمجھا اور نعرے لگانا اور ہٹنگ کرنا اس نے سیکھی تھی سمجھی تھی دیکھی تھی مگر یہ ایک الگ انسٹویشن ہے جو قوم کے لیے قائم کیا گیا ہے ریاست کی بھلائی کے لیے قائم کیا گیا ہے مستر سپیکر چلو اس کے باوجود بھی الحمدللہ آج ہم نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہے مگر یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہمارا جو ایٹیٹیوٹ اس اسیمبلی میں رہا ہے ہم نے دیکھا ہے آنے والی اسیمبلی کے لیے دعا گوں ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوگا